اقریت کے مہینے میں مردے اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں جب قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مردوں کے اوپر کیا گزرتی ہے اور وہ جو مرہومین ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے کہنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں جب قربانی کا مہینہ آتا ہے جو بھی دنیا میں جو بھی جیسے قربانی کا مہینہ آیا تو یہ چیز ان مرہومین پر آیاں ہو جاتی ہے اور آیاں کس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مرحوم کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بندہ نفلی صدقات چونکہ قربانی کا جو شمار ہے وہ صدقات میں جب کوئی بندہ صدقہ اپنے مرحوم کی طرف سے کرتا ہے تو وہ اس کا ثواب مرحوم تک پہنچ جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ اپنے نام کے علاوہ یعنی اپنی تو جو صاحب نصاب بندہ ہے اس کو پر واجب ہے قربانی کرنا تو وہ تو واجب ادا کر رہے ساتھ میں کسی اپنے مرحوم کے لئے بھی اس کی نیت سے بھی قربانی کر رہے تو پھر اس کے لئے بہت بڑا ثواب ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مردے کو یعنی اس کے مرحوم کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے تو جب ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو چونکہ یہ جو مرحومین ہوتے ہیں یہ اس فراخ میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی بندہ ہمارے لئے دعائے مغفرت کر دے یہ اس سوچ میں رہتے ہیں اگر کوئی بندہ عذاب میں ملوز ہوتا ہے قبر کے اندر تو وہ بھی بہت زیادہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی بندہ ہمارے لئے دعائے مغفرت کر دے اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لوگ جاتے ہیں اپنے مرحومین کے قبر پر اور قبرستان جاتے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کو عصالے ثواب کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو قبر کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو مرحومین ہوتے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مرحوم کے لئے عصالے ثواب کرتا ہے عصالے ثواب سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہے اس کے لئے خیرات کرتا ہے یا اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہ مرحوم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی ملی بھی نہیں ہوتی ہے جیسی خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے لئے کوئی بندہ عصالے ثواب کرتا ہے کیونکہ ڈوبنے والے کے لئے تنکے کا سارہ کافی ہوتا ہے اب اس کے لئے تو وہی دنیا ہے نا وہی اصلی اس کے لئے ٹھکانہ ہے تو اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے عذاب میں ملوز ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش کوئی ہمارے لئے بھی دعا مغفرت کر دے کاش کوئی ہمارے لئے بھی ایسا صدقہ کر دے کاش ہمارے لئے بھی کوئی قربانی کر دی جائے تاکہ جو ہم پر عذاب ấy عذاب میں تخفیف کر دی جائے جو نیک بندے ہوتے ہیں زیادہ نیک کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسے کہ جو زیادہ عذاب میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے تاکہ ہمارے درجات بلند ہو جائیں تو وہ اس فراخ میں رہتے ہیں حالانکہ یہ کلیر ہے کہ زندگی میں کام کیا جانا مرنے کے بعد ایک لاکھ کام کیا جانے سے بہتر ہے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایک روپیہ دے دینا اور اس کے اندقال کے بعد اس کی طرف سے ایک لاکھ روپے دیے جائیں تو ان ایک لاکھ روپے دیے جانے سے بہتر ہے اس کا زندگی میں اپنی ایک روپیہ دے دینا کیونکہ وہ جو ایک روپیہ زندگی میں دے رہے ہیں وہ خود اپنے مال میں سے دے رہے ہیں مرنے کے بعد تو اس کا مال بچہ ہی نہیں ہے مری بچہ اباون کے نام تو وہ تو اس کا ہی نہیں نا اب وہ کس کا ہے بیٹے کا ہے یا اس کے گھر والوں کا ہے فیملی کا ہے اب اگر پچاس لاکھ کی پروپٹی اببا چھوڑ کر انتقال کر گئے تو اب جب پچاس لاکھ روپے آئے تو پانچ ہزار اگر وہ دے دے گا بیٹا تو اس کو پر کوئی فرق تھوڑی پردائے گا تو اس لئے زندگی میں خرچ کرنا سیکھو زندگی میں خرچ کرو گے تو انشاءاللہ انتقال کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی کوئی ہمارے نام سے کوئی ایسال سواب کر دے تو یہ انشاءاللہ ضرورت نہیں زندگی میں ایک روپیہ دینا بہتر ہے مرنے کے بعد سو روپے دیے جانے سے اگر کسی بندے کے پاس اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے خیرات نہیں کر سکتے ضروری نہیں آپ مرہوم کے نام سے خربانی ہی کریں آپ دس بیس پجاس روپے بھی دے دیں غریب کو کھانا کھلا دیں مسکین کو کھانا کھلا دیں کسی کو کپڑے پہنا دیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اور مرہوم کی طرف اس کا ثواب منصوب کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرہوم کو اس کا ثواب مل جائے گا تو اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم ان عیدین میں ہوا کریں یعنی کہ چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الازہ ہو بغرید ہو یا وہ عید ہو تو اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے مرہومین کو بھی شامل کیا کریں خوشیوں میں مرہومین کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب ہم عید کی خوشی منا رہے ہیں تو پھر ہم ان کو جب اساللہ ثواب کر دیں گے تو ان کی وہی عید ہوگی اور ان کے لئے وہ قبر ہی کے اندر وہ بڑی خوشی مل جائے گی ان کو کیونکہ آپ نے ان کے لئے دعا مغفرت کی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ان کی طرف کچھ پڑھ کر ان کو اساللہ ثواب کیا ہوا ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مرہومین کے لئے اساللہ ثواب کیا کریں ایک صحابی آئے نا آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لئے کچھ اساللہ ثواب کر دوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نام سے ایک کوئن خدوا دو اور اس کو عام کر دو کہ جو چاہے پانی پیے تو جب تک اس کوئے سے پانی لوگ پیتے رہیں گے جب تک تمہاری ماں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا تو اس سے یہ ہے کہ اب ہم اس دور میں کونوں کا دور تو ختم ہو چکا ہے تو ہم کو چاہیے کہ مسجد میں پنکھے لگوا دیں ہم کو چاہیے جس مسجد میں ہینڈ پیپ نہ ہو پائپ لگوا دیں ہم کو چاہیے لوٹے مسجد میں لے جا کر رکھ دیں ہم کو چاہیے کہ مسجد میں صف دے دیں ہم کو چاہیے کہ مسجد میں مسلح دے دیں ہم کو چاہیے غریب کو کھانا کھلا دیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کسی مرہوم کو اس کا ثواب مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا قرآن پڑھ کر بھی ہم اسالے ثواب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم چاہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعا مغفرت کر سکتے ہیں اور اس کا ثبوت حدیث میں بھی موجود ہے دعا مغفرت نماز جنازہ وہ بھی دعا مغفرت ہے دعا مغفرت ہی تو ہے نماز جنازہ میت کے لیے دعا مغفرت کرنا تو ہم مرہوم کے لیے دعا مغفرت کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمارے جو مرہومین ہوں گے وہ خوش بھی ہوں گے اور اگر وہ عذاب میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم فرما دے گا اور اگر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے